جو کوئین دارو ہیں ٹک ٹوک سے انسٹاگرام سے یوٹیوب سے ہر جگہ سے جو ان کی ویڈیوز جو ان کی فوٹوز ان کے ہزبنڈ کے ساتھ تھی انہوں نے ریموف کر دی ہیں ڈیلیٹ کر دی ہیں السلام علیکم دوستو کوئین دارو جن کا اصل نمدارین ہے جو کہ ایک ٹک ٹوکر ہیں ان کے ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے اپنے پہلے ہزبنڈ سے طلاق لے کے جو آسم بڑھ صاحب جو یوکے میں راتے ہیں ان سے شادی کر لی ہے تو اس وقت ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے لوگ طرح ذرا کی باتیں کر رہے ہیں ان پر الزام تراشی بھی کر رہے ہیں تو اب ان سب باتوں کے پچھے ان سب الزامات کے پچھے کتنی حقیقت ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے کافی لوگ گھر ٹوٹے ہیں ان کو طلاقے ہوئی ہیں تو اب ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں جو سینڈر ہیں وہ جو ہوسٹ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو جاگہ سینڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں تو اب میں یہاں پہ کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں اور فوٹوز دکھاتا ہوں جس کے بعد آگے بات کریں گے آپ نے مجھے کچھ دیر کے لیے بلوک کر دیا تھا لائف سے کیا آپ کہہتے ہیں گفٹنگ نہ کیا کریں مجھے جی ابھی ہم آپ کو گفٹنگ نہیں کیا کر رکھوں گا اور بتائیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی لائف سے بلوک ہوں آپ کیا چاہتے ہو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو اچھا تو اپنے ویڈیو دیکھ لی ہے یہاں پہ دیکھیں جو آسن باٹ صاحب ہیں وہ کیونداروں کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ کیوندار اس وقت میرٹ تھی ان سے بات کر رہی تھی تو اب میں آپ کو فوٹو دکھاتا ہوں آسن باٹ صاحب کی ٹک ٹک کی جہاں پہ انہوں نے کچھ لکھا ہے تو چلے چلتے ہیں انہوں فوٹوز طرف اچھا تو اب دیکھیں ایک فوٹوز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں پہ ایک خاتون ہے ان کو ہاتھ لگا رہی ہے بار بار ان کے سر پہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس کپ ریویل کریں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بات لکھی ہے کہ جلد جب میں عمرے پہ جاؤں گا سعودی ریویل پہ جاؤں گا وہاں جا کے ریویل کروں گا اب یہ تھی فوٹو اور یہ فوٹو آپ نے دیکھی ہیں یہ فروری کی ہیں فروری کے سٹارٹ کی فوٹوز تھی انہوں نے کہا تری ویگز کے بعد میں جاؤں گا سعودی ریویل میں وہاں جا کے ریویل کروں گا تو اب جو فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ کوئن دارو کی یہ اب کی فوٹوز ہیں اگزیکٹلی ان کی جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں تین ویکس کے بعد عمرے پہ جا کے تو وہاں دکھاؤں گا تو یہ دیکھ لیں یہ لوگ وہاں پہ ہی ہیں کوئین داروحہ وہاں پہ یہ ہے اور اسی کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو جو کوئین داروحہوں نے ٹک ٹوک سے انسٹاگرام سے یوٹیوب سے ہر جگہ سے جو ان کی ویڈیوز جو ان کی فوٹوز ان کے ہزبن کے ساتھ تھی انہوں نے ریموف کر دی ہیں ڈیلیٹ کر دی ہیں تو ان سب حقائق کے بعد اس فوٹو کا منظر یہاں پہ آنا تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچے تھے اس نے چھوڑ دیا پیسوں کے خاطر چھوڑ دیا اس کو جبکہ جو آسیم بڑھ صاحب ہیں وہ امیر تو ہیں وہ دولت مند ہیں لیکن اس سب کے بعد یہ بات کرنی ہے کہ انہوں نے پیسوں کے لئے چھوڑ دیا اپنے ہزبن کو تو میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا ہے اس نے تباہی پھیر دیا لوگوں کی اس نے گھر اجار دی لوگوں کے لوگوں کو طلاقیں کروا دی ہیں اور خدا نہ خواستہ اس کیسے میں بھی لگتا ہے ایسا ہی ہوا ہے کچھ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کے پر رحم کر دے ہم لوگوں کو عقل دے دے کہ ہم لوگ اس چند سے بچنے والے ہوں تو یہاں تک تک میرے بڑک ویڈیو برس ملاقات ہو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ